بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی صاحب کے بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی بہا موجود تھے اور آج جب بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک پروگرام میں اجمل جامی کو انچو دیتے ہوئے یہ بڑی خطرناک بات کی اور جنرل باجوہ کے بارے میں ان کے شاہ فاب جی کہے کہ یہ سی آئی اے کے پلانٹڈ تھے بقاعدہ طور پر عمران خان کی جو رجیم چینج ہوئی زائرہ اس میں عمران خان نے امریکہ کے سائفر کا معاملہ اور وہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں اس صورتحال میں کشمی کشمیر کو دوزار انیس میں پانچ اگست کو انہوں نے کشمیر کو بقاعدہ بھارت کے حوالے کیا بہت بڑے سنگین نظامات ہیں اب یہ بھی شامی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس پر وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اہم خبریں ہیں لیکن آج تحریک انصاف کا جو آپ کو بتایا ملگیر اتجاج تھا اس میں پنجاب میں بلا شبہ عوام نے قیادت ضرور کی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ عوام نکلی بڑی برگوت آزاد میں لیکن اگر میرے پاس جو س وہ پتہ ہے لاہور میں عوام نے عمران خان کو بڑا ہیوی منڈیٹ دیا لیکن اس منڈیٹ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجابی قیادت جو اس وقت نیا حماد عظر صاحب کر رہے ہیں وہ کچھ بہت کمزور نظر آ رہی ہے اس کی کمزوری کی سب سے بڑی ہے شاید ان کا خود منظر آم پہ نہ آنا نیا اسلام صاحب کا منظر آم پہ نہ آنا باقی لیلرشپ کا جلو میں ہونا اور سب سے بڑھ کر جو پنجاب میں فستائیت اور ظلم کی ایک تاریخ بنای جا رہی ہے جو چھاپوں وہ ایک سلسلہ ہے وہ ایک اپنی جگہ لیکن ان تمام حالات کے باوجود لاہور میں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تیرہ ٹکٹ ہولڈر نکلے اور ترتالیس میں سے باقی لوگ نظر نہیں آئے وہ جو نکلے ہیں ان میں علی امتیاز مہر شرافت کریم خان سعید سندو اسخر غجر انجینئر یاسر گلانی حافظ دشان حارون اکبر فرخ جعوید مون زبیر نیازی شیخ امتیاز علی اجاز بوٹر عثمان حمزہ اور مصبہ واجد یہ میں نام اس لیے بتا ر ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج ریلیاں نکالی بغیدہ طور پر اب پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے اس وقت بھی پنجاب اسیملی میں لوگ موجود ہیں ٹکٹ ہولڈرز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ایم این ایز بھی موجود ہیں لیکن یہ لوگ غائب ہیں یہ لوگ جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ جو میاں حماد عظر صاحب کی جو زوم میٹنگز اور مختلف میٹنگز ہیں ان میں بھی نہیں آتے چلیں یہاں تو فستائیت باہر نظر آتی ہے لیکن زوم میٹنگز میں پل اندل کر اتجاج کے حساب سے ڈیفرنٹ انداز سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ نظر نہیں آئے ان تمام لوگ جو نظر نہیں آئے ان کی وجوہات اور میاں حماد عظر صاحب جب تک انہیں شو کاؤز نوتس یا پارٹی کے معاملات پر پوچھیں گے نہیں کہ آپ لوگوں نے خان کے نام پر ووٹ لیے خان کے نام پر آپ لوگ ٹکٹ کے لیے لڑتے رہے آج آپ لوگ یہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے میرے ساتھ سکرین پر ان کے نام چل رہے ہوں گی یہ آپ ضرور چیک کیجئے اور آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے ہلکے کے لوگوں سے سوال کریں اگر یہ لوگ سیاست میں نہیں لینا چاہتے تو انہیں چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے باقی لوگوں کو موقع دیں اس وقت عمران خان کے بڑے جیالے اور ٹائگر اور اصل کارکن موجود ہیں جو جگہ لینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی شامی صاحب موجود ہیں انٹرو میں ہلا لمبا ہو رہا ہے اور اس لیے بجلدیہ دی آپ کو مزید کچھ اہم خبریں بتا دوں ایک قاضی فائش صاحب کی مدت ملازمیت سے توسیح میں جو آئینی پیکج بنایا جا رہا ہے جس پہ حسنات ملک کوٹ رپورٹروں نے بڑی اہم رپورٹ دی تھی اور کہ آئینی پیکج بن رہا ہے آئینی طرح مہم ہو رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے عرفان قادر صاحب صاحب کے ٹارنی جنرل بھی ہیں انہوں نے آج اس کی تصدیق بھی ایک پروگرام میں کر دی ہے یہ معاملہ چل رہا ہے اب اس کو کوئی تسلیم کریں شامی صاحب سے پوچھیں گے اس کے علاوہ شریار افریدی نے جو آج بات کی جو موجودہ حالات میں کے تحریک انص صاف جو ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور انہوں نے کہا ہم نون لی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے یہ معاملہ اب کس طرف جائے گے کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ اور اہم خبریں جیسے ابھی صحافی صنو اللہ خان صاحب نے ایک بڑی خبر دی کہ آج کابینہ میں بقیدہ طور پر پاکستان آرمی سے سطیفوں کے بارے میں جو پانچ سے زائد سطیفیں انہ ایسے کے رینک کے لوگ ہیں اوپر کے ہیں اس کی کافی سری تفصیلات ہیں یہ معمول کا معاملہ ہے یا یہ کابینہ کو سمری جو محصول ہوئی اس کی کیا وجہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور رجب سیٹی صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا نام سنتے ہی بڑے غصے میں آتی ہے اور اسی لیے تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر موسن نکوی کو لائے گیا اچھا موسن نکوی صاحب کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی تفصیل دیکھیں تو اس وقت ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کو پتا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ رجب کی بھانجی فرسٹ کزن کے شوہر جو یہ خود ہیں وزیر داخلہ خالہ کے داماد بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں بڑی خالہ کے دیور وزیر خزانہ ہیں منجری خالہ کے شوہر کے بتیجے سیکرٹری پنجاب چھوٹی پوپو کے رشتہ دار مطلب آدھے سے زیادہ خاندان جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے تمام بڑے عدو پر فائز ہیں ایسے حالات میں آپ کو پتا ہے حکومت چھ یہ سارے معاملات بڑے اہم ہیں شامی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی برے کے بعد شامی صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ ذراف شامی صاحب سب سے پہلے ابھی جو اس وقت حالات ہیں ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب جیل میں ہے تحریک انصاف پارٹی تقریباً توڑ دی جا چکی ہے کوئی راستہ بھی نہیں دیا جا رہا اور بند گلی میں اس وقت سب لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مفاہمت کا یا اس میں کوئی ڈائی لاؤگز کا کیونکہ پہلیک انصاف کی طرف سے تو ڈائی لاؤگ کی طرف کوئی ایسی کوشش نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم برائی راست آرمی چیف اور بی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان معاملات کو کیسے دیکھیں دیکھئے حالات مشکل تو ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور مسائل جو ہیں ان کا حال تلاش کریں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے مشکلات ہیں اور بڑی دباؤ میں ہے اس کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں ان پہ متعدد مقدمات ہیں اور ان کے کئی کارکن جو ہیں اور رہنما جو ہیں وہ نو مئی کے حوالے سے گرفتار ہیں اور ابھی تک ان کی رہائی کی بھی کوئی صورت نہیں ہو رہی اور پی ٹی آئی جو ہے ایک بحسیت جماعت کے اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ بھی اب تک بحال نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن نے اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی ایک پارٹی کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر آہ تو یہ سب یعنی حالات جو ہیں آہ یہ اچھے تو نہیں ہیں آپ اس میں اتمنان کا اظہار تو نہیں کر سکتے تو پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے امیران خان صاحب کی ایک بڑی فالنگ ہے تو ان کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ابھی آپ دیکھئے انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جس میں اچھے محمود خان اچھے گری بھی شامل ہیں جس میں اکتر مینگل بھی شامل ہیں اور کچھ دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہیں تو اگر ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے بات چیز ہو سکتی ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اگر بات چیز ہو سکتا ہے سر آج اچھے گری صاحب پہ پرچا مطلب انہیں ستائیس اپریل پہ انہوں نے بلالی ہے آہ کیس کے سلسلے میں اور جس کے ساتھ خان صاحب بات کرتے ہیں ابھی شہباز شریف صاحب ہو یا آسف زرداری ہو خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے ان لوگوں کے پاس اختیارات نہیں ہے مجھے ان سے بات نہیں کرنی اصل لوگوں سے ماننے پہ تیار ہیں بات سننے پہ تیار ہیں دیکھیں خان صاحب خود وزیراعظم رہے ہیں جتنی پاور ان کے پاس تھی میں کہا اتنی پاور شہباز شریف صاحب کے پاس بھی ہے اور انہیں تو پاور فل بنانا ہے نا وزیراعظم کو بھی کابینہ کو بھی اگر یہ سب لوگ کٹھے ہو جائیں تو طاقت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے بات برکل کر دی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یعنی سیاست دانوں سے نہیں ملیں گے اور ان سے کوئی گفتگو سیاسی معاملات پر بھی نہیں کریں گے ان کو اپنا معاملہ خود تیک کرنا چاہیے تو ایسے محول میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف انہی سے بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود کو ایک بند گلی تک پہنچا لیا ہے اور وہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے تو عمران خان صاحب کو ساری صورتحال پر غور کرنا ہوگا اور کچھ اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کرنی ہوگی جب تک یہ تبدیلی نہیں ہوتی تو اس وقت تک ان کے ان کے لیے راستہ کشازہ نہیں ہوگا اور پھر حالات جو ہیں ان کا جبر جو ہے وہ ان کے تاقب میں رہے گا جی اچھا لیکن سر عمران خان صاحب تو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو منڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اس کے بینیفیشری ہیں عاصف زرداری ہیں ان لوگوں کے پاس جو ساری سیٹے جو تحریکین صاحب کے چھینی گئیں سترہ نشستیں نون لی بنتی ہیں اس پیپلز پارٹی کی بھی اسی طرح ایمکی ایمکی بھی کس نشستیں جو ہیں تو اب انہی لوگوں سے جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا انہوں سے کیسے بات کریں ان کے بکور دیکھیں یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا اگر اب بتا ہے انیس ستہتر میں جب پاکستان قومی اتحاد نے یہ الزام لگایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے وضروف کالی بٹو صاحب نے بڑی ارگنائز دھاندلی کی ہے تو انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اسیمبلی میں بیٹھنا گوارن نہیں کیا تھا بات دعویٰ ہے ان کا اس میں وہ وضن پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کی خواہش ہے کہ پیدا ہو جائے ماضی میں خان صاحب نے شامی صاحب یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں جمہوریت پر بلیو کرتا ہوں اور باجوا صاحب نے جب انہیں کہا تھا کہ دو اسیمبلیاں آپ توڑیں تو انہوں نے اس وقت خیبر پختون خواب کی اسیمبلی پنجاب کی اسیمبلی اور اس کے ساتھ جو قومی اسیمبلی کی نشستوں سے استیفہ بھی دیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جب تک آپ استیفہ نہیں دیتے ہم لوگ الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو خان صاحب نے وہ باور میں ہوتے بھی توڑی تھی تو میرے خیال میں یہ ڈیموکریٹ ہیں وہ اس کا حصہ اسی لیے بنے ہیں کہ اس سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں ابھی آپ کی باجوا صاحب سے ملاقات کی ہوئی خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں رانا سنولا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایس آئی کے میس میں ملاقاتیں ہوئیں مولانا فضل ایمان صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمیں بلا کے باقاعدہ طور پر عدم اعتماد بنائی گئی جنرل باجوا صاحب نے ہمیں احکامات دیئے اور آپ کے ساتھ ابھی ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے قرآن پاک کی قسم بھی اٹھائی اپنی والدہ کی قبر بھی تو یہ دونوں چیزیں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے مولانا فضل ایمان صاحب یا خاجہ آصف صاحب یا کوئی اور صاحب وہ اس کا تذجیہ کر سکتے ہیں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں وہ باجوا صاحب کی مضمت کر سکتے ہیں ان کو روک تو نہیں سکتا میں نے صرف جو وہ بات کہی ہے جو باجوا صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے تو اس بات میں کتنا وزن ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو اس پر بارے میں تو کوئی رائے ہم نے نہیں دی اور نہ ہم رائے اس وقت دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہے وہ کوئی پلینٹ ملاقات نہیں تھی وہ تو ایک سپونٹینیس ملاقات تھی جو اچانک ہو گئی تھی شادی میں اور اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے لفظوں میں لوگوں تک پہنچا دیا گیا اب اس کے بعد تجزیہ کار جو ہے ان کا فرض ہے اور وہ اس کی طے میں اتریں اور دیکھیں اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے شامی صاحب آپ خود ماشاء اللہ ایک پاکستان کے ایک سینئر آپ کو پتہ جنرلسٹ ہے انیلسٹ ہے آپ کے خیال میں باجوا صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اتنی بڑی قسم اٹھائیں حالانکہ ان کا اپنا حلف بھی ہے کہ وہ فوج کا حلف ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور انہوں نے ماضی میں جب یہ تین بڑے رہنماء فضل الرمان صاحب آپ کو بتا ہے پاکستان کے بڑے جید رہنماء ہیں فوج آصف بڑے پرانے سیاستدان ہیں رانہ سناؤلہ ہوگے میاں جاویل لطیف ہوگے سارے لوگ آپ کے کیا اسیسمنٹ ہے بھائی بہر ہے وہ یہ تو آپ باجوا صاحب بتائیں گے نا ان سے سوال کرنا چاہیے نا آپ کو مجھ سے تو سوال نہیں بنتا میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو حضرات سارے جو تھے جب یہ باجوا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اور دستور کی کون سی دفعہ کے تحت یہ بات چیز کر رہے تھے اور دستور کا تقاضی کون سا پورا کر رہے تھے اب یہ خود جائزہ لے سکتے ہیں اپنا بھی جائزہ لیں ان کا بھی جائزہ لیں میں تو اس مارے کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا آپ بھی چاہے کہ باجوا صاحب سے ان کو کال کریں ان سے پوچھیں سر چاہے فیضلہ نیازی صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے اس شادی میں آج انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سی اے اے کی طرف سے باجوا صاحب پلانٹیڈ تھے کشمیر بیچ دیا انہوں نے آپ کی ملاقات نیازی صاحب سے ہوئی تو اس بارے میں میری نیازی صاحب کے ہر وقت ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ اس باجوا صاحب کے ذات میں ہماری گفتگو تھی اس میں شریک نہیں تھے اب یہ بھی آپ ان سے پوچھیں باجوا صاحب یہ جو کشمیر بیچ دیا ہے آہ واجدہ صاحب اگر انہوں نے کہا ہے ایسی بات ایسی بات کہی ہے تو ثبوت بھی ان سے مانگیں میں تو اس طرح ہے کہ نہ دعوے کرتا ہوں اور نہ کہ اس طرح کے الزام لگاتا ہوں آہ چھے ججز کا معاملہ سر چھے ججز کا جو بھی خط سامنے آیا منظر عام پہ اس کے بعد پھر آہ فل کورٹ ابھی آمیر صاحب نے بھی آمیر فاروق صاحب نے بھی بات کی اس کے علاوہ آہ لاہورہ ہی کورٹ میں بھی معاملہ فل کورٹ کا بننے جا رہا ہے کل مقلہ کی بہت بڑی آہ کنونشن بھی ہے آپ اس چھے ججز کے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کیا خفیہ اداروں کا اس پہ کوئی عمل دخل ہے قاضی فائد صاحب کو کیا کرنا چاہیے کیا اس پہ آپ کا کیا تجزی ہے دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے معاملہ سپریم کورٹ کو اس کے جائزہ لینا چاہیے اور اس طرح کے اقلامات کرنے چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے کہ کسی کی جلت نہ ہو سکے خفیہ ادارے کے لوگوں کی کہ وہ کسی جج کو انفرنس کر سکیں اور ویسے تو جو جج ہیں ان کو خود بھی اسی جب کوئی رابطہ کرتا ہے کوئی شخص ان کو انفرنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طرح اس کو کنٹیمٹ کا نوٹس دینا چاہیے اور اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ججوں کو بھی تو اپنا کام کرنا چاہیے بابا ستار صاحب کوشش دینا ہے تو سپریم کورٹ کا نوٹس لے جس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہو سکتا ابھی بابا ستار صاحب نے سر کوشش کی تھی وہ آپ کو پتہ اسلام بعد میں نے ڈی سی کو محتل بھی کیا لیکن ان کے احکامات کو سنتے ہی نہیں وہ رہا کرتے ہیں ایم پی او تھری میں وہ لوگ دوبارہ اندر کر دیتے ہیں بابا ستار صاحب بابا ستار صاحب کے جو کسی جج کے احکامات جو ہے وہ کیسے نہ مانے جائے اس کے لیے پوری عدالت کو کھڑے ہو جانے چاہیے جب یہ ججوں میں بھی تفرقہ پیدا ہوگا اور وہاں گروب بندی ہوگی تو پھر اس کے نتائج یہ نہیں ہے تو ججوں کو بھی ایک متحد ہو کے اپنے وقارکار علیہ کے وقار کا تحفظ کرنا چاہیے ابھی قاضی فائد صاحب کی ملازمت مدت توسی کی آئینی ایک بات چیت ہو رہی ہے آپ کے خیال میں یہ possible ہے ابھی عرفان قادر صاحب نے بھی ایک statement دی اس طرح کی کہ بالکل package ہے اس کا بات چیت ہو رہی ہے reforms کے نام پر قاضی صاحب کی مدت ملازمت توسی پر دیکھئے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسی نہیں ہو سکتی اگر توسی ہوگی تو ججوں کی عمر پہ جو retirement کی age ہے اس پہ توسی ہوگی اور اس کے beneficial سارے ہوں گے جو دوسرے جج بھی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا مگر اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اور اس وقت تو یہ میرا خیال ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جو دو تہائی اکثریت ہے وہ تو کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے اس کے لیے تو وضیح تر consensus کی ضرورت ہوگی تو اگر ججوں کی retirement کی عمر بڑھا نہیں جاتی ہے تو پھر جو جتنے جج ہیں ان سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا بلکل صحیح اچھا آپ کی سر میاں صاحب سے بھی ملاقات ابھی ہوئی آپ کی سلمان غنی صاحب تھے عفیظ اللہ نیازی صاحب تھے اور میاں صاحب نے اس پہ کوئی anti establishment بیانیاں اس پہ بات چید دی گئی کہ 2017 سے جو نکالا اس پہ سارا معاملہ ہوگا اس پہ ابھی میاں صاحب کے سر کیا اس وقت state of mind ہے وہ ابھی سیاست کو کس طرح لے کے جانا چاہے میاں صاحب تو اب چین میں ہے اور سناولہ صاحب نے آج پنجاب مسلم لیگ کا اجلاس بڑایا تھا اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سردارت کی ذمہ داری ہیں مسلم لیگ نون کی میاں صاحب سنبھال لیں تو ہو سکتا ہے وہ چند روز میں یا چند ہفتوں میں مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھال لیں لیکن وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور مریم نواز کے ساتھ بھی تو کوئی opposition کا کردار ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کوئی ایسا anti establishment بیانیاں جیسے ووٹ کو عزت دو یا اس طرح کو کوئی معاملہ جو ماضی میں رہا ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ بے وقتی راگنی جو ہے نہیں وہ گانا اللہ اپنا چاہتے اب یہ جب election ہوگا اگلا اسو دیکھی جائے گی اب تو جو election ہو چکا ہے اور جو حکومتیں قائم ہو چکی ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے رہیں گے سر آخری بڑا important سوال معیشت کے حوالے سے ابھی ای ایم ایف کی فنڈنگ تو شاید مل جائے لیکن جو حالات ہیں اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ سان اس وقت قندم کے معاملے پر تقریباً تیس لاک ٹن کا معاملہ ہے پھر اس کے علاوہ جو مزدور ہیں معیشت کی مہنگائی چالیس فیصد کے قریب پہنچ چکی ہے اس وقت ریزرو گر رہے ہیں آگے حالات نظر نہیں آرہے آپ کو کیا مہنگائی تو کم ہو رہی ہے مہنگائی تو کم ہو گئی ہے چالیس فیصد سے کافی کم ہو چکی ہے اور گراؤنڈ ریالیٹی سے سٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے معیشت جو ہے اور سٹاک ایکسچینج کم ہو گیا ہے معیشت جو ہے وہ تو بہتر اشارے مل رہے ہیں اس کے تو مطلب آپ کے خیال میں پاکستان اس وقت ترقی کر رہا ہے اچھے مطلب ڈیویلپمنٹ فیز میں آ چکا ہے مطلب آگے سے کچھ نہیں پاکستان پاکستان مشکل سے نکل رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اور آئی پیس کا جو پروگرام آئے گا اس کے نتیجے میں اس کی مشکلات میں کم ہی واقع ہوگی سر پٹرول پٹرول دو سو نوے تک چلا گیا ڈالر تقریبا ابھی جو اوپن مارکٹ میں تین سو کا مل رہا ہے جو بلیک میں اس وقت جو امریکن ڈالر جو ڈی 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 پی ہے وہ آپ دیکھ لیں وان پوائنٹ ٹو پہ پھرسے نہیں نہیں اس پہ کس پہ چلا گیا ڈالر کہاں چلا گیا ڈالر سات دو سو ستاسی سے دو سو نوے کا گرمنٹ کا ریٹ ہے لیکن تین سو تیس کا آپ مارکٹ میں مل رہے آپ کوشش کریں لیں مالر آپ لے لیں آکر خریف جی جی میں نے لیں سر ایک ہزار ڈالر امریکن ابھی لیں چار دن پہلے وہ تین سو تیس کے حساب سے ملے اور ایک اشاری دو پہ جی ڈی بھی پھسی ہوئی ہے جو چھے فیصد پہ تھی ٹیکسٹائل بری طرح طرح تباو برباد ہے یہ تو آپ آپ میں بہت سی باتیں کرنی ہیں بہت سی باتیں کرنی ہیں اور کہاں گندم کا معاملہ گندم تو حکومت سر پلس کے گندم وہ حکومت پہ صرف قرید نہیں پا رہی گندم تو اڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کسانوں کو اس کی قیمت نہیں مل پا رہی وہ ایک اور مسئلہ ہے اور یہ جو مسئلہ دوسرے مسئل پاکستان جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان لوگوں کے دوسرے شاید کی نہریں بے رہی ہیں جو مشکلات ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو رہی ہے سر لیکن جو ورلڈ بینک کی تو رپورٹ آئی ہے پاکستان کو سومالیا جو سودان اور ان کے ساتھ جنگ زیادہ سر آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے آپ گوگل کر کے چیک کریں آئی ایم ایف نے پاکستان کو جنگ زیادہ ممارک میں دارے ہوئے ہیں فوٹ نوٹ کے ایک فکرہ جو ہے پوری رپورٹ پر بھاری ہو گیا آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت وہ سنبھل گئی ہے اور اس کے لیے ایک اچھی امیدیں بھی ظاہر کی ہیں اور گروہ ریٹ بھی اس میں بھی اضافے کی توقع ہے اور کرنٹ ایک کرنٹ بھی پاکستان کا کام ہو گیا ہے یہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے اسی لیے وہ پروگرام جو ہے آئی ایم ایف کا چلے گا اور ابھی اتفاق ہو رہا ہے اس دوپر تو یہ ایک ہاتھ سکرہ لے کے اور فوٹ نوٹ کو لے کے اتنا جذباتی نہیں ہونے چاہیے آپ کو اچھا چلیں آپ کی بہت ہے لیکن آپ اس کا مطمئن ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہے میں تو پاکستان کے اندر رہتا ہوں میں کوئی آسپنی لیے مدر رہتا ہوں سر وہ آپ کی حالت ضرور بہتر ہوگی اس میں کوئی شک نہیں لیکن یقین کرے پاکستان کی حالت بہتر نہیں ہے میں تو صرف ہم کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ اپنی مشکلات پر قابو پالے گا آپ بھی دعا کریں دعایں ہم کوشش کر رہے ہیں دعایں ہماری بلکل ہر وقت ساتھ ہے لیکن آگے کسر معاملات نظر بھی آئیں لوگ آپ کو پتہ سیاسی استقام نہیں آسکتا نہیں نہیں اتنی پاکستان کیا کریں سر یہ رپورٹس ہیں موڈی کی ہیں بینک ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں انہیں کچھ بھی نہیں یہ ساری رپورٹس ہیں جنیداروں سے ہم کرنا آپ نے پتہ نہیں کون تھی رپورٹر پڑھ لی ہیں تو دو دو فکر ہیں اور دعا کریں ہمارے لیے پاکستان کے لیے آپ کو وطن بھی ہے ہمارا بھی ہے بلکل ہے سر بلکل اس میں کوئی شاک نہیں دعایں ہماری دعایں ہی ہیں آپ دعاوں پہ ہی آپ کو بتا ہے کام چال ہے لیکن جو جو فیکٹس ہیں وہ ان کو فگرز کو ہم چینج تو نہیں کریں فیکٹس یہ ہی ہیں فیکٹس یہ ہیں کہ پہلے سے حالات بہتر ہیں سر سکس پوائنٹ آپ سکس جی ڈی پی خان صاحب میں چھوڑی تھی وان پوائنٹ ٹو ہے کیسے بہتر ہوتا ہے جی ڈی پی کیا چھوڑی تھی وہ آئی ایم آس کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور ایمپورٹ جو بڑھ گئی تھی خسارہ بہت زیادہ تھا کو چھے فیصد جی تو جو گروہ تھی وہ تو آپ کی جان کو لڑ گئی تھی کیونکہ آپ دیکھیں نا اس کے ایمپورٹ کتنی بڑھ گئی تھی خسارہ کتنا بڑھ گیا تھا آئی ایم آس کا پروگرام ختم ہو چکا تھا پاکستان دیوالی یہ ہونے کے خریف کا پروگرام تو ابھی ختم ہوئے چوبیس اپریل کو وہ پروگرام جاری دفعی تھی اس کی انسٹاری میں پڑھ چکا تھا خدای میں لیکن چلیں میں اب آپ اس میں بیاس نہیں کرتا یہ اس میں معاملہ بڑھ کیونکہ میری تو یہ فیرل ہے کہ بیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے حقائق کو مجھے کوئی آپ کی بات سے کوئی کونٹر ٹرک کرنے کا شوق نہیں ہے لیکن حقائق کو آپ سمجھیں اور حقائق کی بات کیا کریں جذبات ہی ہونے کی ضرورت ہے آئی ایم آس کا پروگرام محتل ہو چکا تھا معیشت بڑے خطرے سے دوچار تھی پاکستان کے دوچار تھی سر کیسے اس وقت تو آپ کی جی ڈی پی بہترین تھی ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی تو کس نے کہا آپ دے کون کہا آپ آئی ایم آس کا پروگرام محتل ہو چکا تھا بھائی میرے آپ کہاں بھدے ہوئے ہیں شامی صاحب میں آپ کو یہ ساری رپورٹس بھیجتا ہوں ورلڈ بینک کی موڈیز کی ہم مجھے کیا بھیجیں کمیں سامنے ہیں ساری تو آپ ان کو پڑھیں گا آپ کو دیکھیں کہ اس میں بھوگت رہا ہوں بھائی میں بھوگت رہا ہوں اس کی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے اوپر گزر رہا ہے نا سر وہ کیسے آپ تو ایسی بات نہیں ہے آپ تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے نہیں نا میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں نا میں کسی دوسری پارٹی کا حصہ ہوں ٹھیک ہے مشکلات اپنی جگہ ہیں لیکن جو ایسی بات نہیں ہے قدود اور شیعت کی بہریں اس وقت نہیں بہہ رہی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں آخر میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ کھٹائی میں پڑھ چکا تھا اور اس کے بڑے نقصانات تھے یہ تو حقائق ہیں اس میں تو نظرانداد نہیں کر سکتی باقی ٹھیک ہے جو اچھے پوائنٹس ہوں گے ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے لیکن بحثیت مجموعی یہ بات ہو رہی ہے بہت عزت کے ساتھ سارا میں آپ سے ٹوٹلی ڈسگری کروں گا اس سارے پوائنٹ پر اس پر میری بڑی ریسرچ ہے سر یہ ظلم و ستم ختم ہوگا مطلب یہ جو آج بربری ہے کون سر ظلم و ستم ختم ہونا چاہیے ختم ہوگا جب ساری پارٹیاں کٹھی بیٹھ جائیں اور آپ اس میں ٹیک کر لیں رولز آف گیم ٹیک بنا لیں اور ٹیک کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کو ذچ نہیں کریں گے جب خان صاحب آئیں گے تو اپنے مخالفوں کو گرفتار نہیں کریں گے اور جب ان کے مخالف آئیں گے ابھی تو خان صاحب ہے نہیں تو وہ ان کو گرفتار نہیں کریں گے جب خان صاحب کا دور حکومت ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کون کون لوگ جیل میں تھے کیا کیا ان کی مشکل کس رہتے اور آج خان صاحب جو ہیں مشکل میں ہیں ہمیں تو خوشی نہیں ہے خان صاحب کو باہر نکلنا چاہیے ازاد ہونے چاہیے ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں بشرب یہ بھی جلسے جلوس نہیں کرنے دیتے سر وہ نہیں استعمال کرنے دیتے بولنے نہیں دیتے اب یہ جلسے جلوس اوڈیلیا نہیں کرنے دے رہے یہ سارا ٹھیک ہے معاملہ بھائی میرے آپ آئے تو صحیح نا جلسے جلوس ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے سر وہ آنے نہیں دیتے وہ کہتے ائرپورٹ میں آئیں آنے دیں گے آپ گیرنٹی لے میں کال آ جاتا ہوں سار وہ نہیں آنے دیتے جا ستدان جو ہے آپ ان کو تلقین کریں وہ کٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کا صاحب دیں اور دستور کی سربلندی کے لیے کام کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حد میں رکھیں اور اس کو واپس بھیجیں کہ اپنی حدود میں رہو بہترین مشورہ شامی صاحب آپ نے دیا بہترین مشورہ شامی صاحب آپ نے اپنا قیمتی واقع دیا تینکیو سو مچ اسلام علیکم